اسلام علیکم اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اس سے آپ کیسے منافع لے سکتے ہیں اس کا آغاز کب ہوا اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کی بہت سے نام ہیں جس میں مشہور کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ ہیں یاد رکھیں اس کا کوئی فیزیکل وجود نہیں ہے جس طرح پاکستانی روپیز ہیں اور آپ کو کاغذ کی صورت میں ملتے ہیں لیکن آپ کو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی اور آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے مطلب فیزیکلی طور پر یہ آپ کو ایلیا آویلیبل نہیں ہے اس کو کوئی شخص یا ادارہ کنٹرول نہیں کرتا بلکہ یہ بلوگ چین پر چلتا ہے اور کمپیوٹر کے سافٹوئر پر یہ کام کرتا ہے اور آپ کی تمام ٹرانزکشن ہسٹری صرف آپ کو بلوگ چین پر ملیں گے کرپٹو کرنسی کا آغاز 2009 میں ہوا تھا اور پہلی کرپٹو کرنسی یعنی کرپٹو کوئن جو تھا وہ بیٹکوئن تھا جو کہ آج کل بہت مشہور ہے یاد رکھیں اس کو جو ہے کرپٹو کرنسی کا باپ بھی کہا جاتا ہے 2009 میں جب بیٹکوئن جو ہے لسٹ ہوا تھا تو اس کی پرائس ایک ڈالر تقریباً ایک ڈالر تھی اور 2013 میں اس کی قیمت تقریباً سو ڈالر ہو گئی تھی آج اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو 1 کروڑ 63 لاکھ پاکستانی روپے ہیں جو کہ 69 ہزار ڈالر بنتے ہیں یاد رکھیں اگر کسی نے 2009 میں 5 بیٹکوئن بھی بائی کر لے یا ہوتے تقریباً 200 روپے پاکستانی کے آج وہ کروڑ روپے کا مالک ہوتا تو یہی چیز ہے جہاں سے آپ پروفٹ لے سکتے ہیں پروفٹ لینے کے لیے آپ جو ہے اس کو کسی بھی ایکسچینج مطلب بیناس اوکی ایکس بائیوٹ وغیرہ پر خرید کر رکھ سکتے ہیں جو کہ بعد میں مہنگی ہو جانے پر آپ اس کو فروق کر سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت کم ہونے پر آپ نقصان بھی کر سکتے ہیں مطلب نفع اور نقصان دونوں شامل ہیں تو یاد رکھیں اس کو کرپٹو میں جو ہے جو ٹریڈنگ ہوتی ہے سپورٹ ٹریڈنگ اور فیچر ٹریڈنگ اس کو کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے مکمل اس کی تفصیل لینی ہے مکمل گائیڈس لینی ہے اس کے بعد ہی جو ہے آپ نے اس پر ٹریڈ کرنی ہے سپورٹ ٹریڈ کیا ہوتا ہے فیچر ٹریڈ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ آنے والی وقت میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی چینل پر اس کی سارے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی جائیں گے پاکستان میں اگر بات کریں تو فیلحال کرپٹو کرنسی پر پابندی ہے مطلب یہاں پاکستان میں اس پر بین ہے لیکن امید ہے جلدی اس پر جو ہے یہاں پر لیگل ہو جائے گا قانونی حیثیت اس کو حاصل ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں بینانس اوکی ایکس بائی بٹ وغیرہ سارے ایکسینجز اویلیبل ہیں آپ اس پر ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اور بائنگ سیلنگ وغیرہ مطلب سب کچھ کر سکتے ہیں لازٹ ٹائم جو آئی میں اپنے ایک شرط اور آئیت کی تمام شرائط میں ایک شرط ان کی یہ بھی تھی کہ آپ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں اس پر جو ہے ٹیکسز لگا دیں اس پر جو ہے فیسز لگا دیں تاکہ پاکستانی معیشت کو یہاں سے فیدہ ہو تو اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ جلدی پاکستان میں یہ لیگل ہو جائے گی امید ہے آپ کی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تمام کنسپٹ آج کی ویڈیو میں کلیئر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ اس کے نیکس اپ ڈیٹس اس کی جو ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ آپ کے ساتھ وقتن بوقتن اسی چینل پر شیئر ہوتے جائیں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے